باقاعدہ علم بغاوت بلند کرے پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی نعرہ تکبیر تاج تخت ختمی نبوت تاج تخت ختمی نبوت نعرہ تکبیر دینی مدارس کے خلاف آج نیشنل ایکشن پلان کو استعمال کیا جا رہا ہے ہندوستان نے دباؤ ڈالا جیش محمد کے حوالے سے اب ان کا لدم تنظیموں اور ان کی اپنی مسلح تنظیموں کی آر لے کر وہ مدارس کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کو فعال اور متحرک کر رہے ہیں یہ امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمہاری بدلیتی کا مسئلہ ہے یہ تمہارے بین الاقوامی ایجنڈے کا مسئلہ ہے ہم تمہیں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کو آپ کون ہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے لیکن تماشا یہ ہے جب مدارس کے خلاف نیشنل ایکشن پلان متحرک کرنے کا مرحلہ آیا تو ان کے ایک وزیر نامدار نے کہا کہ دینی مدارس کا نساب وہ امریکہ سے آیا ہے یہ ہے ان کے علم و فضل کا مقام یہ بلکل وہی بات ہے یہاں پاکستان میں ایک عورت ڈے منایا گیا تو عورت ڈے کے موقع پر ایک بڑھے نے کہا کہ انگریز نے ہم پر نکاح مسلط کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لابی ہے کہ جن کے علموں عرفان کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ نکاح انگریز نے ہم پر مسلط کیا ہے اور آج اس حکومت کا ایک وزیر نامدار کہتا ہے کہ دینی مدارس کا نساب امریکہ نے ہم پر مسلط کیا ہے اب یہ یہ ان کا جو جو ان کی تجزیعیں ہیں جو ان کی معلومات ہیں جو ان کا علم و فضل ہے وہ تفسرے کی بھی قابل شرم آتی ہے انسان کو ایسے لوگوں پر تفسرہ کرنے کے لیے ان جوہلہ سے ہمیں اور سب کا ایک ہی آل سب کا ایک ہی آل ان کا سب سے بڑا ان کا وزیر کہتا ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا ہوئی اور اس کا بڑا کہتا ہے کہ اللہ نے غلطی سے مجھے انسان پیدا کر لیا یہ ہے ان کی علمی رسائی کا عالم ایسے لوگوں پر آدمی بولتا ہے آدمی کو شرم آتی ہے کہ میں کس کو زیر پاس لارا ہوں اور ان کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے میرے محترم دوستو آج اس ملک سے اخلاق اور تحضیب کا جنادہ نکالا جا رہا ہے اور یاد رکھو دو چیزیں آزادی کی علامت ہوتی ہیں اگر آپ کا عقیدہ ایمان محفوظ ہے اگر آپ کی تحضیب اور تبدن کی چادر محفوظ ہے لیکن اگر آپ کے اندر سے دین کو چھین لیا جائے اور آپ کے اوپر سے تحضیب کی چادر نوچ لی جائے تو پھر اس قوم کو غلام بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے یہ قوم کو غلام بنانے کے طریقے ہیں جو آزمائے جا رہے ہیں اور ایسی کامیاب حکومت ہے ماشاءاللہ کہ جس نے مہنگائی ختم کر دی ہے معیشت کا یہ عالم کہہ رہا تھا کہ میں قرضیں نہیں لوں گا اگر قرضہ لیا تو میں خود کوشی کر لوں گا آج جب سے وہ حکومت کر رہا ہے یومیہ پندرہ عرب روپے کے قرضیں لے رہا ہے یومیہ ہزار کروڑ کے قرضیں ہمارے سر پر لد گئے ہیں اور اسے آپ نے ادا کرنا ہے ہمارے غریب نے ادا کرنا ہے ہمارے آنے والی نصروں نے اس کو ادا کرنا ہے کہاں پر قیمتیں چلی گئے تیل کی قیمت کہاں چلی گئی کہتے ہیں سمندر میں ایشیا کا تاریخ کا سب سے بڑا تیل کا زخیرہ برامد ہوا ہے سب سے بڑا زخیرہ ایک طرف یہ خوش خبری کہ سب سے بڑا زخیرہ اور دوسری طرف سے پٹرول اور ڈیزل گیارہ اور سب روپے مہنگی کر دی گئی ایسے حکمران تو ہم نے آج تک نہیں دے ایک طرف خوش خبریاں سنا رہے ہو اور دوسری طرف پتہ نہیں کتنے کتنے گنا یا ایک روپے یا دو روپے پچاس پیسے اسی پیسے قیمتیں بڑھتی ہیں یکدم سے سترہ روپے اور گیارہ روپے اور بارہ روپے کی قیمتیں بڑا دی گئی ہیں کس طرح یہ قوم زندگی گزارے گی عام غریب آدمی آج بازار میں سعودہ صرف لینے کے قابل نہیں رہا ہے کون اس غریب کا سہارا بنے گا میں تو پاکستان کی بڑی جماعت کے دعوے دار لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ ان کو موقع ملنا چاہیے تو موقع دینے کا بات اس جالی الیکشن کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے ان کو وقت دینے کا اور موقع دینے کی بات اس جالی حکومت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے آج پبلک سوچتی ہے کہ ہمارا کوئی سہارا ہے وہ بڑی بڑی پارٹیاں جن کو ہم ووٹ دیا کرتے تھے جن کو ہم اقتدار میں لاتے تھے آج وہ مسلحتوں کا شکار ہو گئے ہیں آج وہ اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرتے ہیں اس کو اولیت دیتے ہیں اور میرے مسائل کو دوسرے درجے میں رکھتے ہیں یہ کہنا کہ اپنی غلطیوں سے یہ ناکام ہو جائے گا میں اپنی ان بڑی پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں جس وقت یہ ملک ڈوب جائے گا اقتصادی لحاظ سے دیوالیا ہو جائے گا تمام میگا پراجیکٹس رکھ جائیں گے تو پھر جا کر جب کل آپ کی حکومت بنے گی تو آپ بھی اس ملک کو نہیں اٹھا سکیں گے آج میگا پراجیکٹس کی افتتاع ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے کیسے افتتاع ہے مزاق ہے مزاق میاں نواز شریف صاحب اور ہم گئے تھے روب ہم نے روب سے کوئٹہ روڈ کا افتتاع کیا اور آج کا حکمران کوئٹہ چلا گیا ہے اس نے کوئٹہ روب کے روڈ کا افتتاع کر دیا چلا کی سمجھ میں آگئی ہے نہیں آپ کے جس روڈ کا افتتاع ہم نے روب میں کیا تھا کوئٹہ کے لیے آج کا حکمران وہ کوئٹہ جا کر کوئٹہ روب کے روڈ کا افتتاع کر رہا ہے اس سے آپ اس کی چالائے کی اور اس کے عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح وہ قوم کو بے حقوق بنانے کی بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑھائے ملک ڈوب جائے گا پھر کل یہی پارٹیاں اس ملک کو نہیں اٹھا سکیں گی تمہاری خارجہ پالیسی ناکام انڈیا ہمارا پہلے سے دشمن دشمن کے سامنے تو تم سر بسجود ایران آپ کو آپ پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے افغانستان نے پرسوں اپنا سفیر واپس بلالیا ہے اور چین سپیک کے مسئلے پر آپ سے ناراض ہے خاموش ناراضگی کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ کون پڑوسی آپ کے ساتھ ہے آپ نے ملک کو خطے میں تنہا کر دیا اور آج آٹھ مہینے پورے ہو رہے ہیں آئی ایم ایف بھی ابھی تک آپ کو کردے نہیں دے رہا تم نے دنیا کو ناراض کر دیا ان کے لیے امریکہ کے لیے وہ آپ کو مذاق بنائے ہوئے ہیں پاکستان کو دیوالیا پن کی طرف دھکیلنے کے لیے آپ کو استعمال کر رہے ہیں ملک سے اسلام کا جنازہ نکالنے کے لیے اس حکمران کو استعمال کر رہے ہیں ملک سے آپ کی مشقی اور اسلامی تہذیب کا جنازہ نکالنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والے آئینی شک کو ختم کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے ناموسی رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے ان کے خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور اب ملوہ کس پہ ڈالا جا رہا ہے کہتا ہے اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے ملک معاشر بہران کا شکار ہے اپنی ناکامیوں کا ملوہ اٹھارویں ترمیم پہ ڈال دیں کتنا آسان فرمولہ ہے اس طرح کے فرمولیں دیے جا رہے ہیں اٹھارویں ترمیم کو اگر چھیڑا جاتا ہے تو یاد رکھو پھر صوبائی اثر اٹھائے گی پھر صوبائی نفرتیں اٹھیں گی پھر صوبائی خودمختاری کی تحریکیں اثر نو ابریں گی پھر آپ کے ملک کے لیے کیا مشکلات پیدا ہوں گی کیا تم اس سے بے نیاز ہو گئے ہو اگر آج پارلیمانی طرز حکومت ہے اور اس حکمران کی ہماقتوں اور ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں صدارتی طرز حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو صدارتی طرز حکومت پاکستان کی تاریخ میں عامریتوں کی پیداوار ہے عامریتوں کی علامت ہے وہ جمہوریت کے علامت نہیں ہے سکندر مرزا نے گورنر جنور کا منصر اپنے قبضے میں لیا اور پھر اس کو ختم کر کے زبردستی قبضہ کرنے والے سکندر مرزا نے صدر پاکستان کا عوضہ تخلیق کیا تھا یہ عامر تھا عیوب خان آیا عیوب خان نے عامر ہونے کی حیثیت سے صدر پاکستان کا عوضہ حاصل کیا یہی صدر پاکستان کا عوضہ جنرل یہیہ خان کو دیا گیا یہی صدر پاکستان جب ذرفقار علی بھٹو بنے اور انہوں نے تدریجی طور پر ملک کو مارشلہ سے نکالا تو پھر سنتیہتر کے آئین میں اسے بھی پارلیمانی جمہوریت دینی پڑی اور وزیراعظم کا مصر سنبھال دیا لیکن دوبارہ وزیراعظم کو غیر مؤثر بنانا اور صدر مملکت کے عہدے کو مضبوط بنانا جنرل جیعہ الحق کی علامت کی اور میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل مشرف ملک کا صدر بنا اور پھر ملک کے صدارتی حکومت یہ سب عامروں کے عدوار میں یہی منصف ہمارے ملک کا سب سے بڑا عامرانہ منصف بنتا ہے لہذا آئین کو نہ چھڑا جائے اگر آئین کو چھڑنا ہے تو پھر اس کے اسلامی دفعات پہ عمل کرو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر قانوم سازی کرو یہاں تو عجیب بات ہے ایک سال میں تین بجٹ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ایک سال میں تین بجٹ پیش کیے جائیں کس لیے کہ ٹیکسز کو جمع کرنے کا جو حدف دیا جاتا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں کہ تمہاری بچت کدھر جا رہی ہے تم نے اخراجات کم کیے اس کی بچت کدھر چلتی جا رہی ہے اور ہمیں بتایا جائے کہ سی پیک کا چوبیس ارب روپیہ تم نے سی پیک کے منصوبے سے نکال کر ترقیاتی سکیموں کے نام پر اپنے ممبرانی اسملی میں کیوں بانٹا ہے یہ ہے وہ بعض لوگ تو کرفن کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو چور ہے تم نے تو پارلیمنٹ کی اکثریت اور جالی اکثریت کے سہارے ایک دن میں چوبیس ارب روپیہ پاکستان کے قوم کے ہڑپ کیے ہیں لیکن اس کا کوئی نام نہیں لے گا میں نے خود سنا ہے ایسے ایسے سینئر انکرز کو کہ آج وہ چینل اوپے بیٹھ کر کہتے ہیں لانت ہو ہم پر کہ ہم نے اس کا ساتھ دیا تھا آج ووٹ دینے والا بھی حیران اور ووٹ گننے اور اس کا نتیجہ مرتب کرنے والا بھی پریشان یہ ملک کی حارت کر دی گئی ہے چہازہ ان حالات میں ہم نے پاکستان کی نظریاتی شناخ کا تحفظ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں آپ کا اہد و پیمان ہے کہ اس نظریے کے لیے ہم آخر دم تک لڑیں گے عقیدہ خطب نبوت کے تحفظ کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے ناموسی رسالت کی تحفظ پر ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے اور پاکستان کو اس قسم کے خلائی اور جالی حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے ملکی معیشت کا تحفظ کریں گے پاکستان کا تحفظ کریں گے اور پاکستان کے ماحول کا تحفظ کریں گے اپنی تحزیب کا تحفظ کریں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ہمارا اگلا پڑاؤ اکیس اپریل کو باب خیبر پر لنڈی کوتر اور جمروت کے مقام پر ہوگا اور اٹھائیس اپریل کو انشاءاللہ ہزارہ ڈیویژن میں مانسیرہ کے مقام پر ہوگا اور اگلے اقنامات کے جو فیصلے ہوں گے اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا اپنے بھرپور جذبے کے ساتھ بھرپور عظم کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھنا ہے اور کبھی بھی تھکنے کا نام نہیں لینا کبھی مایوسی کا نام نہیں لینا دنیا کو پیغام پہنچ گیا ہے کہ پاکستان آج بھی مذہب کا گہوارہ ہے مذہب کی سیاست سب سے طاقتور سیاست ہے اسی لیے تو آج کی حکمرانوں نے اور آج کی مقتدر قوتوں نے میڈیا پر آپ کا جلسہ دکھانے سے بھی گریز کیا ہے ہر دور میں میڈیا کو پابند کرنا یہ آمریتوں کے علامت رہی ہے آج بھی پاکستان پر آمریت مسلط ہے اور ہماری جنگ در حقیقت اس ملک میں آج بھی آمریت کے خلاف ہے ہم تمام جمہوری قوتوں کو دوستانہ طور پر دعوت دیتے ہیں آئیں اس ملک میں